بسم اللہ الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلیٰ وصحابی اجمائی اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہود کی اوپر ایک پورا کیس بلٹ کیا گیا تھا کہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوئے کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کی بلکل اسی طرح سے اس سورہ کی پہلی ایک سو ایک آیات کے اندر نشارہ کا جو کیس ہے وہ بلٹ کیا گیا اور اس میں بڑی بنیادی بات جو ہے ان کا عقیدہ جو ٹرینٹی کا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ سبحانہ نعوذ باللہ ایک کے بجائے تین مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں The Father, The Son, The Holy Spirit اور اس کی نگیشن ہے بڑے خوبصورت طریقے سے اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ یعنی اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح کیا اگر تمہارے پاس تین خدا ہوتے تو کیا ان کے اندر اختلاف نہ پائے جاتا یعنی اگر اس کو بالکل ایک logical اور rational perspective سے آپ دیکھیں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ Father اور Son اور Holy Spirit یہ تینوں equal gods ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ تین ہستیاں ہیں لیکن essence ایک ہی ہے وہ یہ کہتے ہیں essence ایک ہے ہستیاں تین ہیں تو اگر یہ تینوں equal gods ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی بیچ میں اختلاف پائے جائے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ تین لوگ ہوں اور ان کے different points of views کبھی نہ کبھی create نہ ہو جائیں تو اگر کوئی point of view different create ہوگے تو پھر کس کی بات چلے گی اگر تینوں برابر ہیں تینوں کو اگر آپ نے ایک ہی percentage دینی ہے تو پھر اس میں definitely there is a logical problem اور پھر ایک اور سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کہا کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جن کو یہ ناؤذب اللہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی ایک خدا ہے تو ایک خدا کو تو آپ نے خود admit کیا کہ وہ مر گیا سولی پر چڑھا دیا گیا مر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ Trinity کا نہیں ہے وہ Trinity کا رہ گیا ہے دو رہ گیا ہیں پیچھے تو پھر آپ کو ویسے ہی اپنا عقیدہ چھوڑ دینا چاہیے Trinity تو پیچھے رہی نہیں گیا جب آپ نے یہ بات مان لی کہ تین میں سے ایک کی جو ہے وہ وفات ہو چکی ہے تو پھر تو ویسے ہی آپ کا عقیدہ پھر ہو جاتا ہے تو پہلی بات ہوئی ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو ایکول نہیں سمجھتے ہم ان کو ایکول نہیں سمجھتے ان تینوں میں سے ایک جو ہے وہ زیادہ powerful ہے اور اس کا اختیار زیادہ ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے God the Father جس کو ہم کہتے ہیں وہ جو ہے اس کی authority اور باقی نیچے دو جو ہیں وہ separate ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک کی authority زیادہ ہے اور دو کی authority کم ہے اس کا مطلب ہے کہ جو دوسرے دو ہیں یہ all powerful ہو نہیں سکتے اور by that definition وہ قدا نہیں ہو سکتے تو یہ ان کے بہت ہی simple argument ہے یعنی اگر آپ نے basic christian doctrine کی جڑے کاٹنی ہو تو یہ اتنی simple اور اتنی logical argument ہے کہ چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے اس لئے آپ کو بتا ہے کہ ان کے وہاں پہ ان کو اپنا عقیدہ پڑھانے میں بہت زیادہ intellectual gymnastics کرنے پڑتے ہیں ان کو بہت زیادہ آئیں بائیں شاہیں کرنی پڑتی ہے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح ہو گیا کہ خدا ایک ہے لیکن ایک میں تین ہے اور پھر ایک جو ہے وہ مر بھی گیا ان میں سے پھر بھی تین ہے تو یہ سمجھانہ ان کے لیے بہت مشکل ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ بڑی basic سی argument دیتے ہیں اور ایک اور سوال اس میں یہ پوچھا گیا کہ کیا عیسیٰ اور اس کی امہاں کھاتے پیتے نہیں تھے تو اگر جس کو آپ خدا کہہ رہے ہو اگر وہ کسی اور چیز پر dependent ہے تو وہ by default خدا نہیں ہے خدا جو ہے وہ تو کسی پر dependent نہیں ہونا چاہیے اس لئے آپ دیکھیں کہ بہت سارے christians جو ہیں وہ سب سے پہلے اپنے faith کو چھوڑ دیتے ہیں اور agnostic ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم خدا کی تصور کو مانتے ہیں لیکن ہم اپنے religion کو نہیں مانتے organized religion کو نہیں مانتے اور پھر الحمدلہ اللہ میں سے بے شمار ایسے ہیں جو دین اسلام کی طرف بھی آ جاتے ہیں اور حمدلہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو جو پہلا portion ہے اس سورہ کا 101 آیت تک وہ basically christian doctrine کی ایک نفی ہے بڑے اچھے انداز میں اور ان کو دعوت دین دی جاری ہے کہ اپنا یہ عقیدہ چھوڑ کر خالص توحید کی طرف آ جاؤ جو کہ عیسے علیہ السلام کی بھی دعوت یہ تھی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعوت یہ تھی اسی دعوت کی طرف آ جاؤ تو یہ تو پہلا portion ہے جو second portion ہے وہ مسلمانوں کے لیے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے تم نے کس طرح سے واتر سمو بحبل اللہ جمعین ولا تفرقو کس طرح تم لوگوں نے اب اکٹھا ہونا ہے تم لوگوں نے کیسے اپنے آپ کو organize کرنا ہے تم لوگوں نے کیسے منافقت سے بچنا ہے اور کیسے تم لوگوں نے وہ کام اب نہیں کرنے جو نصارہ کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سورہ کے دو separate portion سے اور یہ بات میں پہلی بھی بتا چکا ہوں کہ سورہ البقرہ اور سورہ العمران دونوں جو ہیں یہ قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دینے کے لیے آئیں گی کہ جو شخص بھی ان کی تلاوت کرتا ہوگا یہ اس کی گواہی دے گی کہ یا اللہ اس بندے کو جہنم میں نہیں پھینکنا کیونکہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا تو دونوں صورتیں ایک آپ کو بنی اسرائیل کا تذکرہ بتا رہی ہے ایک آپ کو نصارہ کا بتا رہی ہے اور یہ بتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ لوگوں نے ان traps میں نہیں پھسنا جس میں پچھلی قومیں پھس گئی تھیں میں نے جو آج کا پورشن جونا تھا جو سکسٹ پیراگراف ہے اس میں سے کچھ آیات ہیں جن کا تعلق ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے درست کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آیت نمبر آخری آیت سے سٹارٹ کروں گا آیت نمبر 200 سے جہاں پہ اللہ سبحانہ اللہ نے یہ سورہ العمران کی آخری آیت ہے جہاں پہ مسلمانوں کو ایک فائنل نصیت کی ہے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے تردارہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو سب سے پہلے اصبرو یعنی سبر کرنا سٹیٹ فاسٹ ہو جانا اپنے دین پر ڈٹ جاؤ دین پر استقامت حاصل کرو پہلی چیز اور پیشنٹ سے کام لو جو تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی پریشانی آئیں گی اس پہ اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ پر توقع کرنا اور بالکل اپنے دین پر ڈٹے رہنا کیونکہ تمہاری زندگی میں مشکلیں آئیں گی مصیبتیں آئیں گی تمہیں چیلنجز فیز کرنے پڑیں گے تو سب سے پہلے اپنے دین پر ڈٹ جاؤ اور جو مشکل اور مصیبت آئے اس پہ سبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً جو سبر کرنے والے ہیں ان کو ہم عجر عطا فرماتے ہیں بغیر حساب کے اس کی کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے باقی تمام عبادات جو ہے ان کی کوئی نہ کوئی پوائنٹ ویلی ہوئے آپ سمجھ لیں نماز پڑھتے ہیں اس کی بھی پوائنٹس ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کی بھی پوائنٹس ہیں ایک حرف کا آپ کو تیس یعنی دس نیکیاں ملتی ہیں اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں جب آپ خرچ کرتے ہیں تو ایک دانے کے بدلے آپ کو سات سو مل رہے ہوتے ہیں جیسے سورہ بکرہ میں آتا ہے کہ ایک دانہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ سات چھلیوں کے برابر ہے ہر چھلی پر سو دانے تو سیون ہنڈرڈ ٹائمز پروفٹ اپ کو تو اللہ تعالی نے بتا دیا لیکن سبر کرنے والوں کے لیے عجرہم بغیر حساب بغیر حساب کے عجر ہے تو جو مشکل مسئیبت آئے گی اس میں سبر کرنا وہ رابطو اور رابطو کا مطلب کہ یعنی کنسسٹنٹ بھی رہنا اور آپس میں رابطے بھی صحیح رکنا جو اللہ تعالی نے اسی سورہ میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان سارے آپس میں مل جائیں یہ آپس میں لڑائی کا وقت نہیں ہے یہ آپس میں فرقہ وارانہ اختلافات کی بات نہیں ہے سارے کے سارے اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو سب کے سب اللہ تعالی ہمارا رب ایک ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے ہماری قرآن مجید ایک ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں یونائٹ کرتی ہیں اس کی اوپر سارے کے سارے آجاؤ یہ اپنی پارٹی بازیاں چھوڑو اور سارے مل جاؤ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میڈیر بینڈسٹرز ہماری کامیابی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے یہ جو آئیت یہاں پہ آپ کے ساتھ ہیں جب تک مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے تو ہمارے اوپر ڈیوائیڈ اینڈ کانکر کی پالیسی چلتی رہے گی ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کے بائٹ سائز پیسز میں کھاتے رہیں گے جب تک مسلمان ایک نہیں ہو جاتے اور آپ دیکھیں اس وقت ہم لوگ تقریباً ٹو بلین کے لگ بگ ہیں پوری دنیا میں چھے بلین کی پاپولیشن ہے دنیا کی اس میں سے ٹو بلین تقریباً مسلمان ہیں اور پھر بھی ہم جو ہے وہ ذلت کا شکار ہے کیوں کیونکہ ہمارے آپس میں یونٹی نہیں ہیں ہم لوگ ابھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ تو اپنے یعنی فرقہ وانانہ اختلاف اپنی جگہ نسلی اختلافات اپنی جگہ پہ پارٹیوں کے پولٹیکل پارٹیز کے اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں یعنی کسی پلیٹ فارم پہ بھی ہم اکٹھی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمیں جو پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے وہ رتالہ کا دین ہے کہ توحید پر آجاؤ قرآن پر آجاؤ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آجاؤ یہی وہ طریقہ ہے جس سے مسلم محمد اپنے ایک زلت اور رسوائی کے رستے سے باہر نکل کے کامیابی کی طرف جا سکتی ہے اب جو آیات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ آیت نمبر 133 سے آگے ہے 133, 134, 135, 136 تو اس میں اللہ سپاندھا فرماتے ہیں کہ ابھی جب ہم ترابی پڑھے تھے اس میں یہ آیات علاوہت ہوئیں اللہ سپاندھا فرماتے ہیں کہ ریس لگاؤ آپس میں دور لگاؤ کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کیلئے دور لگاؤ ابھی آپ دیکھیں ہماری دور لگی ہوئی ہے انسان جو ہے نا لقد خلقنا الانسانا فی قبض انسان مشکت کے اندر ہے جو اچھے کام کر رہے ہیں وہ بھی مشکت کر رہے ہیں جو برے کر رہے ہیں وہ بھی مشکت کر رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ جو کرپشن کر رہے ہیں اور جو چوریاں چکاریاں کر رہے ہیں وہ محنت نہیں کرتا محنت وہ بھی کرتا ہے ریس اس نے بھی لگائی دی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے ریس لگانی ہی ہے تو اللہ کی مغفرت کی طرف ریس لگاؤ یہ جو دنیا داری کی ریسیں لگا رہے ہیں اس کو چھوڑ دو ریس لگانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کیلئے ریس لگاؤ اور جنت کیلئے ریس لگاؤ جس کا ارد جو ہے جس کی وٹ جو ہے وہ کتنی ہے السماواتی والا ارد زمینوں آسمان سے زیادہ ہے عدد للمتقین اور یہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو تقویٰ والے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں جو لوگ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو لوگ نیکی کی راہ استیار کر لیتے ہیں ان کے لیے ہم نے جنت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے تو اگر ریس لگانی ہے تو یہ کیا تم دنیا کی پیچھے ریس لگا رہے ہو دنیا جو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے آگے حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک مریوی بکری کے برابر بھی نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مریوی بکری جو ہے بیمار حالت میں مری ہے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون اس کو خرید دینا پسند کرے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ زندہ بھی ہوتی تک کوئی نہ خریدتا وہ جیسے جانور ہوتے ہیں ان کی خال اتر جاتی ہے یعنی جیتے جی خال اتر جاتی ہے بلکل گلد سڑ سے جاتے ہیں تو اس حالت میں وہ مری تھی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون لے گا کوئی بھی نہیں لے نا پسند کرے گا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت جو ہے اس مریوی بکری سے بھی کام ہے تو آپ سوچیں ہم اس کے پیچے دوڑ لگا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑا ادھر دوڑ لگاؤ اگر واقعی میں کچھ چاہتے ہو زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اگر تمہیں مل جائے اور جنت مل جائے تو سمجھو کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ سیٹ ہو گئی دنیا بھی سیٹ ہے اور آخرت بھی سیٹ ہے اگر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہوا ہے اور جنت تمہاری ہو چکی ہے آگے فرمایا اللہ اس مطلعہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں متقین یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چاہے آسانی ہو یا تنگی ہو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اب یہ ایک صفت ہے متقین کی کہ متقین جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کیا خرچ کرتے ہیں مال بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلے مال خرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ اپنا ٹائم خرچ کرتے ہیں اپنا ایفرٹ لگاتے ہیں یعنی تن مندھن اپنا اللہ کیلئے لگاتے ہیں اب آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں ماشاءاللہ ترابی پڑھتے ہیں یہ بھی ایک مشکت ہے یہ بھی ایک اس میں آپ کو سٹرنگٹ چاہیے آپ یہاں بیٹھتے ہیں درست سنتے ہیں لیکچر سنتے ہیں یہ بھی ایک مشکت ہے ورنہ انسان گھر بیٹھ کے پاپ کام کھائے اور نیٹفلکس دیکھے لیکن اگر آپ مشکت کر کے آئے ہیں تو پھر اس کا بھی عجوہ سباب ہے تو اللہ کیلئے لگاؤ یعنی ینفقونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے مال ہو یا جان ہو یا ایفرٹ ہو یا انرجی ہو کچھ بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا بڑھتا ہی ہے اور ربا سے اور سود سے مال ہمیشہ گھٹتا ہے بڑھتا نہیں ہے حالانکہ دنیا میں دیکھا جائے تو لگتا ہے اپوزٹ ہے کہ میں اگر مال خرچ کر رہا ہوں تو میرا تو مال کم ہو رہا ہے اور اگر میں سودی لون لے رہا ہوں تو میرا مال بڑھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہے تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس میں ایک چیز بڑی امپورٹن یہ بھی ہے کہ چونکہ رمضان کے مینے میں اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی زکاة نکالتے ہیں تو زکاة سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ انشاءاللہ انسان رمضان کے علاوہ بھی زکاة دے سکتا ہے جب بھی اس کا ایک لونر کیلنڈر پورا ہو جائے لونریئر اگر پورا ہو جائے تو آپ زکاة آپ کو دینی چاہیے اور زکاة جو ہے وہ ہر مسلمان جو کہ نساب لیول سے اوپر مان رکھتا ہے چاہے وہ سونے اور چاندی ہو چاہے وہ کیش ہو چاہے وہ یہاں پہ شاید لائف سٹوک کتنا ہمارے یہاں پہ رواج نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس بھیڑیں اور اونٹ اور گائے بھیانس بھی ہو اور اس کے علاوہ غلہ اور اناج اور یہ چیزیں جو ہے ان کے اوپر بھی بنتی ہیں لیکن ہمارے پورپس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سونے اور چاندی کے اوپر سونا جو ہے وہ تو ساڑھے ساتھ تولے سے زیادہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر بنتی ہے اگر ساڑھے ساتھ سے کم ہے پھر آپ کے زکاة نہیں ہے چاندی جو ہے وہ 52.5 ہے 52.5 تولے اگر آپ کے پاس چاندی موجود ہے تو اس سے اوپر ہے اس سے یا اس سے اوپر تب زکاة بنتی ہے ادروائی زکاة نہیں ہے اسی طرح سے کیش ویلیو جو ہے اب یہ عقوبت پاکستان نے تقریبا 88,000 روپیز کیش نکالا ہے اور یہ وہ اماؤنٹ ہے جو آپ نے ایک سال اپنے پاس سیونگ میں رکھا ہے تو جیسا کہ باہر کے ملکوں پہ بھی اور یہاں پہ بھی انکم ٹیکس ہوتا ہے اسلام میں انکم ٹیکس نہیں ہے کہ جو بندہ بھی ایک خاص انکم ارن کرتا ہے اس پہ ٹیکس ہے یہاں پہ ہے آپ کا زکاة آپ کی سیونگز پہ جو آپ نے سنبھال کے رکھا ہوئے جو ایکسٹر آپ کے پاس بچا ہوا ہے اور سال سے پڑھا ہوا ہے اس پہ زکاة ہے جو انکم میں ہو سکتے ہیں آپ کی انکم زیادہ ہو لیکن وہ سارے اخراجات میں نکل جاتی ہے بچوں کی ٹوشنیں دے رہے ہیں آپ جو انا گاڑی کے پیسے دیل رہے ہیں فیول کے پیسے جو انا مکان کا کرایہ دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ کے پیسے نکل جاتے ہیں سارے تو انکم چاہے آپ کی پانچ لاکھ ربے بھی ہو لیکن اگر ساری وہ نکل جاتی ہے آپ کے ایکسپینڈیچرز میں تو زکاة نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس بچہ ہی کچھ نہیں ہے لیکن ایک بندہ ہے وہ سیو کر رہے ہیں جو سیویں گے اس کی اوپر ہے تو الحمدللہ ہمارا دین جو ہے وہ ایک جسٹ سسٹم جو ہے اس کو پروپیکیٹ کرتا ہے اور زکاة کس کو دی جا سکتی ہے اس کے آٹھ مسارف ہے یعنی وہ فقراء کے لیے بھی ہے مساکین کے لیے بھی ہے مصافر کے لیے بھی ہے اللہ کی رامے فی سبیل اللہ بھی ہے جو لوگ بھی اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں چاہے وہ مجاہدین ہیں یا وہ کوئی دعوت کا کام کر رہے ہیں دین کی یعنی فروغ کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے وہ لوگ جو اسلام کے پاس آنا چاہتے ہیں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں جن کے دل کو نرم کرنے کے لیے زکاة دی جا سکتی ہے تو یہ کچھ avenues ہیں جن کے اوپر زکاة خرچ کی جا سکتی ہے تو انسان کو نا یہ زکاة کا معاملہ میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے اللہ تعالی یہاں پہ جو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چاہے مشکل ہو یا آسانی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور یہ جو دو اشاریہ پانچ فیصد زکاة ہم نکالتے ہیں صحابہ کے نزدیک یہ کچھ amount نہیں تھا دو اشاریہ پانچ یعنی عمر ابن خطاب گھر کا عدہ سمان اٹھا کے لئے ہے ابو بگر ستیق سارا گھر کا سمان اٹھا کے لئے ہے ان کے لئے دو اشاریہ پانچ کوئی مانے نہیں رکھتا تھا اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایے کہ جب لوگ زکاة دینا روک دیتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش نہ روک دیو جب لوگ بالعموم زکاة دینے سے پیچھ اٹھ جاتے ہیں اور بارش ان پر نہ ہوتی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو جانگروں کے اوپر اور چرند پرند اور اہوانات کے اوپر ترس آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بارش نہ برساتا ہے ان کے اوپر کیونکہ انہوں نے زکاة روکی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے بارشیں روک دیتا تو یہ بلائیں ٹالنے کی بھی کام آتی ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جوانا ہمارے اوپر سے مصیبتیں ٹالتا ہے بلائیں ٹالتا ہے اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے غزب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے زکاة دینا صدقات دینا اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں جوانا معلوم ہیں تو انشاءاللہ اگر کسی بندے کی زکاة لیتی ہو تو اسی مہینے میں نیت بنا لیں انشاءاللہ کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور ان جگہوں کی اوپر دینا ہے جہاں پہ لوگ مستحق ہیں حقدار ہیں انشاءاللہ اس چیز کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْزِ وَالْعَفِينَ نِنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں آپ پہلی بات تو یہ تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دوسری بات بتائی جارہی ہے غصے کو پی جاتے ہیں غصے کو کبھی پی کے دیکھے آپ نے کیسا ذائقہ ہوتا ہے اس کا میٹھا ہوتا ہے کڑوہ ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے مزے کا ہوتا ہے یعنی غصہ اللہ تعالیٰ فرماری ہے وَالْقَاذِبِينَ الْغَيْزِ یہ غصے کو پی جاتے ہیں تو ایک تو کہا جا رہا ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے غصہ ان کو آتا نہیں ہے غصہ آتا ہے غصہ آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں تو غصہ ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے غصہ ایک ایسی چیزیں انسان کو آ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں جب ان خاص بندوں کو غصہ آتا ہے تو یہ پی جاتے ہیں وَالْقَاذِبِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِينَا نِنَّاسِ اور پھر پیار سے ماف کر دیتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے علامہ علوسی رحم اللہ جو ہے روح المعانی کے اندر ایک واقعہ نکل کرتے ہیں کہ علی بن حسین جو ہیں رضوی اللہ عنہ جو سیدنا حسین کے بیٹے تھے ان کا نام بھی علی تھا تو علی بن حسین جو تھے ان کے گھر میں ایک لڑکی جو تھی غلام تھی تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ بزو کر رہے تھے تو اس غلام لڑکی جو ہے اس نے جگ پکڑا ہوا تھا اور وہ ان کو بزو کرواری تھی بڑا سا جگ تھا اس سے وہ ایک مٹکہ سا ہوتے ہیں اس سے وہ ان کو بزو کرواری تھی تو بزو کرتے کرتے کیا ہوا کہ اس کا دھیان کہیں اندر ہو دور ہوا اس کے جگ وہ مٹکہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ سیدنا علی بن حسین کے یعنی سر پہ جا لگا اب ایک تو سر پہ جا لگا اوپر سے مٹکہ بھی ٹوٹ گیا پانی سارا ان کے اوپر گر گیا اب آپ سوچیں کوئی بندہ ہمیں ہیلپ کر رہا بزو کروا رہا ہمارے سر پہ مٹکہ توڑ دے پانی گلا کے سارے کپڑے گندے گر دے ہمارا کیا ریاکشن ہوگا تو اس سے پہلے کہ علی بن حسین جو ہیں ردیلانو کچھ بھی کہتے تو اس غلام لڑکی نے کہا دیا ولکازیمین الغیز اس نے یہ آیات تلاوت کرے شکریہ اس نے کہا ولکازیمین الغیز کہ وہ لوگ جو ہیں نا غصے کو پی جاتے ہیں تو علی بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا پھر وہ آگے فرماتی ہے وَا فِينا نِنَّاس اور وہ پیار سے معاف کر دیتے ہیں یعنی کہ ابھی آپ نے میرے بارے میں گراج نہیں رکھنا دل میں وَا فِينا نِنَّاس تو آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا میں نے غصے کو پی لیا میں نے تمہیں معاف کر دیا اس نے آگے فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے تو علی بن حسین فرماتے ہیں کہ جو میں نے تمہیں آزاد کر دیا آج تم آزاد و غلام نہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں اب دیکھیں سبحان اللہ اس ایک واقعے کے اندرنا بہت سارے لیسنز ہیں ایک لیسنز یہ ہے کہ اس زمانے کے غلام بھی قرآن سے کتنا واقف تھے اس زمانے کے غلام بھی قرآن اور قرآن کی تفسیر اور قرآن کے معنی سے کتنے واقف تھے اور پھر ان لوگوں کا مقام دیکھیں جن کو قرآن کی آیت بتا جاتی ہے تو وہ فوراً ایک سیکنڈ زائے نہیں کرتے عمل کر دیتے اب اس کی آج practical implication کیا ہے مثال کی طور پر ایک شوہر ہے وہ گھر آتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے اس نے کوئی problem ہو گئے گھر میں اس نے جو ہے وہ آواز آ رہی ہے تو اس نے مثال کی طور پر کوئی گھر میں کوئی برتن توڑ دیا کوئی چیز توڑ دی کوئی اس کی چیز کا نقصان کر دیا تو اب شوہر کیا کریں شوہر کا مثال کی طور پر موبائل فون توڑ دی ہے غلطی سے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں جان بوجھ کے نہیں توڑا ہوگا غلطی سے ہی توڑا ہوگا تو غلطی سے فون توڑ دیا اب وہ سب سے پہلے تو شوہر جو ہے والقاسمین الغیز وہ اپنے بسے کو بھی جاتا ہے والا فینا نن ناس اور پیار سے ماف کر دیتا ہے واللہ یحب المحسنین اور وہ اپنے بٹوے سے پیسہ نکالتا ہے پانچزار روپے اس کو پکڑا جاتا ہے احسان کرنا ہے نا واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنا ہے احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے احسان کا مطلب یہ نہیں ہوتا بدلے کا بدلہ دینا احسان کا مطلب ہوتا ہے جس طرح اس نے کیا اس سے زیادہ کرنا اس نے فون توڑ دیا اس کو پانچزار روپے پکڑا رہے ہیں احسان کر رہے ہیں آپ نے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں مجھے اللہ کی محبت زیادہ عزیزہ یا پانچز پاندرہ بیسزار روپے اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان ایسے موقعوں پہنا اپنی سنسز نہ لوز کرے اور بجائے غلط بیہویئر شو کرنے کے پوزیٹیف بیہویئر شو کرے اور یہ جو محسینین ہیں اللہ محبت کرتا ہے محسینین سے احسان کرنے والوں سے یہ محسینین کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ہوتا ہے مسلم پھر ہوتا ہے مومن پھر ہوتا ہے متقی پھر ہوتا ہے محسین مسلم وہ ہے جو 50% نمبر لے کے اسلام میں داخل ہو گیا کلمہ پڑھ دیا بسم اللہ جی مبارک کو اسلام میں آ گیا پھر مومن کون ہیں اردارہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون فلاف آگئے ایمان والے یہ وہ ہیں جو واقعی اب ان کے کال اور فیل میں ایمان نظر آتا ہے صرف کلمہ نہیں پڑھا بلکہ اب عملاں بھی نظر آتا ہے متقین کون ہیں یہ وہ ہیں جن کے 90% نمبر آتے ہیں جو پریزگاری کرتے ہیں گناہوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اللہ کی فرمات مرداری پہ آرے اور محسینین کون ہیں وہ جو کہ ہر چیز میں احسان کرتے ہیں ہر چیز میں above and beyond the call of duty جاتے ہیں میں یہاں پڑھاتا رہا ہے انٹرنیشنل اسلامیک انیورسٹی میں بھی اور کامسیٹس میں بھی تو اکثر یہ ہوا کہ میں نے کچھ اپنے سوڈنٹس کو ہنڈرڈ میں سے اسائنمنٹ کی اوپر ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ اینٹین یا ہنڈرڈ اینٹوئنٹی مارکس دی ہیں کیوں دی ہیں کیونکہ انہوں نے اسائنمنٹ کی ایسی تھی جس پہ ہنڈرڈ اینٹین یا ہنڈرڈ اینٹوئنٹی بنتے تھے فرقیزاپل ایک گروپ تھا سٹوڈنٹس کا گروپ اسائنمنٹ تھی انہوں نے کیا کیا میں نے صرف کہا تھا کہ آپ نے فلان ٹاپک کی اوپر نا تھاؤزنڈ ورڈز کا ایک ایسے لکھ کے لے کے آنا ہے تو وہ نہ صرف ایسے لکھ کے لے کے آئے بلکہ اس کو انہوں نے پروپر بائنڈنگ کروائی اس کے اینڈ میں ایک بیبلیوگرفی تھی کہ ہم نے کن کن کتابوں کا ریفرنس لیا ہے ریفرنس پورا دیا ہوا تھا اس کے بعد جفرنٹ جگہوں پہ ہیڈنگز مارکر سے دی ہوئی تھی حالانکہ میں نے یہ ریکوائیمنٹ نہیں دی تھی ان کو مارکر سے ہیڈنگز دی ہوئی ہے خوبصورت کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا تو ہر لحاظ سے وہ ایسے بھی کمال تھا اس کی ریفرنسنگ بھی کمال تھی اس میں جو کانٹنٹ تھا جو اس کی نیٹنس تھی وہ بھی کمال تھی تو میں نے بجائے ہنڈرڈ کے ہنڈرڈنٹین مارکر دی اور جب کلاس کے باقی بچوں نے کچھ اعتراض کیا کہ ان کے ایڈرڈنٹین کیسے آگئے میں نے کہا آپ خود پڑھنے اور مجھے بتائیں ایڈرڈنٹین بنتے ہیں ایڈرڈنٹین بنتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو احسان کرتے ہیں میں نے حالا کہ یہ مانگا نہیں تھا میں نے صرف کہا تھا نورمل پلین پیپر کے اوپر ہزار ورڈز کا ایسے لکھ کے لانے آگئے لیکن جس نے ایکسٹر ایفرٹ کیا تو پھر اس ایکسٹر ایفرٹ کے کچھ نمبر بنتے ہیں تو محسنین کون ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ احسان کرنے والوں کی ایک صرف یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور پیار سے معاف کر جاتے ہیں یہ کوئی احسان کام نہیں ہے یعنی یہ ایک تھا نا کہ مسلم ہونا مومن ہونا متقی ہونا احسان کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے پر قابو کرتے ہیں یعنی اتنا زیادہ سیلف کنٹرول ہے ان کے اندر کہ غصہ آنے پر بھی ریلیکس رہتے ہیں اور ایسا کوئی عمل کر جاتے ہیں جو اگلہ ایکسپیکٹی نہیں کر رہا ہوتا ہے پوزیٹیوی پوزیٹیو عمل شو کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی صفت بتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ ہو یو حب المحسنید اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اسی طرح سے احسان کرنے والے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث ہے آپ نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کہ کوئی پہلوان ہے بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لے ایک انتہا وہ فٹ آف ریج کر لے غصے کی انتہا میں جو اپنے جذبات پہ قابو پا لے اصل طاقتور اصل جو سٹروم کیریکٹر ہے یہ اس انسان کا ہے اب اس میں کیور کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس خدا نہ خاصتہ ہمیں غصہ آجا تو کیا کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں سیلف اویر ہو جائیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے یعنی سب سے پہلے وہ جو ہے نا ڈائیگنوسس ہونا چاہیے اپنے بارے میں اتنے ٹیون ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ مجھے اس وقت غصہ آ رہا ہے مجھے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے لوگ پسند ہیں اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں تو ہوتا پتا ہے کہ ہے غصے کا غصے کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کا نا وہ آہستہ اس طرح اس کو وارٹر فال ایفیکٹ کہتے ہیں یعنی آہستہ اس طرح انسان غصے کی طرف جاتا ہے اور جیسے ایک آبشار ہوتی ہے کہ وہ ایک ایج پہ جا کے پانی گر جاتا ہے بلکل اسی طرح سے انسان آہستہ آہستہ چلتا جاتا ہے اور پھر ایک کنارے پہ آتا ہے ایک پوائنٹ آتا ہے بریکنگ پوائنٹ اس کو ہم گولتے ہیں بریکنگ پوائنٹ پہ بس وہ کلیپس کر جاتا ہے جس کو وہ انگلیش میں کہتے ہیں آپ اونٹ کی اوپر سمان لاتے چلے جا رہے تھے پھر فائنلی آپ نے ایک تنکہ اس پر رکھا تو اونٹ کی کمر ٹوڑ گئی کمر اس کی تنکے سے نہیں ٹوٹی وہ جو اتنا بڑا بیگج پہلے سے پڑا ہوا تھا اس سے ٹوٹی ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے اوپر بیگج پڑھ رہا ہوتا ہے چیزیں ہمیں ایرٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور فائنلی پھر کسی نے کہہ دیا کہ تم بڑے بتمیز ہو اور ہم نے سارا نزلہ اس پر نگال دیا اب ایک شخص ہے سارا دن بہت سے گالیاں سن رہے ہیں بہت سے تانے سن رہے ہیں گھر آیا بیوی نے کہا کہ وہ آج شاپنگ لے جائیں گے آپ وہ سارا غصہ باس کا بیوی پہ نکال دیا حالانکہ غصہ باس پہ تھا نکالا بیوی پہ اب بیوی چونکہ اس کی اپنی ٹینسی نے چل رہی تھی ساس بھوکی جھگڑے اور وہ سارا معاملہ چاہ رہا تھا اس کو جب غصہ ملا ہزبن کی طرف سے اس نے سارا اپنے بچے پہ نکال دیا بچہ ہے کہ امی امی میں نے یہ چھکا مارا ہے امی نے اس کے موہ پہ چھکا دے مارا اب وہ جو ہے وہ اپنے کمرے میں جا رہا ہے وہ اپنا فرسٹریٹ ہوگا ہے کہ چھکا مارنے کے باوجود پہ ہماری ٹین مار گی تھی اوپر سے امی نے بھی موہ پہ چھکا لگا دیا تو اپنے کمرے کی طرف جا رہا ہے راستے میں جو پالتو بلی اس کو تھوڑا مار دیتا ہے تو بلی کہتی ہے میرا کیا قصور تھا تو یہ کیا یہ یہ اینگر جو ہے نا یہ یعنی ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے ایک سے دوسرے پہ ملتقل ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں تو بریک لگے کی نہ اس میں آپ کو جب فیل ہو رہا ہے کہ میں ایریٹیٹ ہو رہا ہوں تو ریلائز کریں کہ جو میرے سامنے مندہ ہے شاید اس کا کوئی قصور نہیں ہے مسئلہ مجھے کسی اور کے ساتھ گوا ہے نکال میں کسی اور پہ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ نا نکالتے اسی پہ ہیں بچہ بھی اوپر نہیں پاس کر سکتا تو بچارہ اپنے بلی پہ نکال دیتا ہے بلی بچاری اب کہاں جائے چوبے پہ نکالے ہی سو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں آپ کو سٹاپ لگانا پڑتا ہے اور آپ کو ریلائز ہونا چاہیے کہ میں اس وقت اینگر کی سٹیٹ میں جا رہا ہوں میرا اس وقت جو ہے نا بلڈ پریشر ہائے ہو رہا ہے کیونکہ اینگر کے فیزیکل سیمٹمز بھی ہیں صرف یہ نہیں ایک ایک سائیکلوجیکل ہے جواب محسوس کریں کہ میں غصے کی حالت میں آ رہا ہوں پہلے ہی اپنے آپ کو روکنے کا فیصلہ کر لیں اس کے لئے کچھ ٹپس جو ہمارا دین میں بتاتا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو خاموش رہنا یعنی جب بھی انسان غصے کی حالت میں ہونا والکانسی بھی الگئیس کو ہونا ہے جو خاموش ہو جائے آپ کہیں بھئی ابھی میں نے ریسپونڈ ہی نہیں کرنا میں کل کر دوں گا دو گھنٹے بعد کر دوں گا ابھی جواب نہیں دوں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بولوں گا نا تو شاید کچھ غلط بات نکل آگی مہ سے اور چیز ایک دفعہ آپ کے مہ سے بات نکل آگی ہے نا پھر وہ زخم جو ہیں ان کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہے یہ ایک ایکسپیرمنٹ ہے آپ اپنے خرچے پر گھر میں کر سکتے ہیں گھر میں جا کے نا ایک اچھی سی پلیٹ لیں اور اس کو زور سے زمین پر دے ماریں جب وہ پلیٹ ٹوٹ جائے گی نا اس کو بولیں ایم سوری پھر دیکھیں وہ جڑتی ہے کی نہیں جڑتی ہے اگر امی کی پلیٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے تاکہ پھر امی سے مار پڑے گی آپ تو اگر چلیں اس کو آپ سوری بولیں اس کے بعد آپ اس کو الفی سے جوڑ بھی دیں کیا وہ پلیٹ بلکل برینڈ نہیں ہو جائے گی دوبارہ سے اس کو جتنا مرضی آپ الفی چلفی لگا دینا وہ پلیٹ کے اندر کریکس نظر آئیں گے آپ بلکل اسی طرح سے انسان کے دل کا معاملہ ہے آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا آپ نے اس کا دل توڑ دیا اب آپ کہیں ایم سوری نہیں نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا ایکچولی یوں تھا چونکے چونانچہ بغیرہ بغیرہ اب تو ڈیمیج ہو گئے نا یعنی تلوار اور تیر کے زخم ہیل کر جاتے ہیں لیکن یہ جو الفاظ ہماری موہ سے نکلتے ہیں نا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے نا وہ اپنی زبان اور اپنی شہوت یا پرائیوٹ پارٹس کے گناہوں کے ویسے جائیں گے سب سے زیادہ لوگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح وہ کون ہے جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے آپ دیکھا وہ بندہ جو ایکسیسبل ہو ایزی گوئنگ ہو اور نرم دل ہو جنٹلنس ہو سکا یعنی ایک تو یہ کہ اپروچبل انسان ہے اس کے پاس جائے جا سکتا ہے یہ نہیں کہ آپ جانے سے پہلے بھی پچاس دفع سکتے ہیں یار میں جاؤں میں کہیں آگے سے میرے پر نہ برس پڑے لوگ ہوتا ہے نا ایزیلی اپروچبل ہوتے ہیں آپ ارام سے جا کے ان سے بات کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی آپ ایزیلی اپروچبل لوگ ہو نرم دل ہو اور ایزی گوئنگ ہو ایزی گوئنگ کا آسان ترجمہ ہے میں نے ایک دفعہ بس کی پچھے لکھا ہوا دیکھا تھا اکثر بسوں کی پچھے لکھا ہوتا ہے چلو کوئی گل نہیں میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے زندگی کا موٹر ہونا چاہیے چلو کوئی گل نہیں بلکہ میں یوز کلپ کی ٹیم سے کہوں کہ اس کے ایک ٹی شرٹ بنوائے جس پہ شرٹ میں لکھا چلو کوئی گل نہیں کیونکہ یہ کون سا ہیریٹیوڈ ہے یہ ہیریٹیوڈ ہے کہ کچھ ہو گیا کہ جی وہ آپ کا فون ٹوٹ گئے میں سے کوئی بات نہیں چلو کوئی گل نہیں کہہ رہے اور آج جائے گا اللہ تعالیٰ دینے والا اللہ اور دے دیکھا اس میں کیسی بات وہ جی آپ کے بزنس میں نقصان ہوگی چلو کوئی گل نہیں ہے کوئی بات دیکھ لیتے ہیں رزق اللہ دینے والا ہے پہلے بھی اللہ ہی دے رہا تھا ابھی بھی اللہ ہی نہیں دینا یعنی جب آپ کا رویہ ہی ہو جانا یہاں ٹینشن نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے تو پھر انسان بڑا ریلیکس رہتا ہے ٹوٹلی ریلیکس رہتا ہے آپ صلو اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے یہ وہی شخص ہے جو نرم دل ہے ایزی گوئنگ ہے ایزیلی اپروچبل ہے اب بتائیں ہمارے لئے یہ کوئی صفات ہیں فالو کرنے والی یا نہیں ہیں فالو کرنے والی وَالْقَازِ بِينَ الْغَيْزِ دوسری بات عَوْزُ بِللَّهِ مِنْ شَيْطَانَ رَجِبَ کا پڑھنا یعنی جب آپ کو لگے کہ میں غصے کی حالت میں ہوں تو عَوْزُ بِللَّهِ پڑھ لیں کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ شیطان کو اتنا جلدی بھگاتی نہیں ہے جتنا پانی تو پھر تیسرا چیز یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اس ٹائم پر پانی پی لے مو سے کیا الفاظ جو نہ نکلنے والے ہیں اسی طرح سے وضو کر لینا یعنی یہ بھی انسان کو تھنڈا کرنے کے لیے وضو کر لینا اگر ہو سکے تو دو رکعہ نفل پڑھ لیں ابھی میں ریاکشن ہی شو کرنا چاہتا کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی زیادتی کی کچھ کیا دیا ابھی میں جا کے آرام سے پانی پیٹتا ہوں وضو کرتا ہوں دو رکعہ نفل پڑھتا ہوں اس سے میں بہت تھنڈا ہو جاؤں گا حوزت ہے آدھے سے زیادہ میرا غصہ یہیں نکل جائے اور پھر جب میں کچھ الفاظ بولوں گا تو شاید وہ کچھ قدر بہتر الفاظ ہوں گی بنسبت وہ جو میں نے پہلے کہنا تھا پھر اسی طرح سے اگر آپ کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں یعنی اس سے بھی انسان بہت ریلیکس ہوتا ہے ایک ہمارے بھائی تو ان کو بڑا غصہ آئے ہوئا تھا تو مجھے یہ حدیث تب میں نیا نیا دین کی طرف آئے تھا تو ان کو غصہ آئے ہوئا تھا تو میں نے کہا یار آپ بیٹھ جائیں تو وہ نہیں بیٹھا تھا میں نے کہا بیٹھو یار ایسی کی تحصیل تمہاری میں نے اس کو نا زور سے بٹھا دیا آجا وہ بیٹھے 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 بی چیخ رہے اس کی لڑائی کسی اور سے ہوئی تھی میں دونوں کے بیچ میں صلاح کرنے کے لئے گیا تھا تو وہ بیٹھے 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 بی چیخ رہے میں نے کہا یار آپ لیٹ جائیں تو کہتا ہے یار لیٹھنے والی موڈ ہی نہیں ہے اس پر کیا بات کر رہے آپ میں نے کہا یار ایسی کی تحصیل تمہاری تمہاری لیٹھا ہوگئے میں نے اس کو پکڑ کے لٹا دیا آپ یقین جانے وہ ہسنا شروع ہو گیا میں نے کہا کیا ہو گیا کہتا ہے گلگلی ہو رہی ہے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بلکہ صحیح ہے اگر کوئی بندہ ایسا کابون آ رہا اس کو لٹا دیں آپ وہ خود پر کوئی ٹھنڈا ہو جائے گا اور اگر اتنا مزاک ہے تو پانی بھی پھینکا جا سکتا ہے اس کو پھنڈا کرنے کے لئے کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ دو لوگوں کی بیچ میں جھگڑے کو روکا جائے سو یہ جو چیزیں یہ وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کے لئے فائدہ ہوگا اور ایک اور چیز یہ بھی کہ اگر کوئی آپ کو ایڈوائز کر رہا ہو ایسے موقع پر تو اس کی بات سن لینی چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ ایڈوائز کرتے ہیں کہ یار آپ غصہ نہ کریں آپ ٹھنڈے ہو جائیں تو وہ چیخ کے جواب دیتے ہیں کہ مجھے غصہ نہیں آرہا تو چیخ کے جواب دے رہے ہیں مجھے غصہ نہیں آرہا تو اگر کوئی انسان آپ کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ بھئی آپ بیٹھ جائیں پانی پی لیں لیٹ جائیں جائیں یار آپ دوسرے کمرے میں جائیں وضو کر لیں جا کے تو اس پہ افینڈ نہیں ہونے چاہیے انسان کو کہ آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں میں پاگل ہوں میرا دماغ خراب ہے آپ ان کو بتائیں یار آپ غصہ کی حالت میں پلیز آپ نبی کی سنت کو فالو کریں آپ جا کے پانی پییں بیٹھ جائیں وضو کریں دو رکار نفر پڑھیں پھر بات کریں بجائے کہ وہ اسی جگہ پہ کہے نہیں میں نے مسئلہ حل کر کے ہی جانا ہے تو جب کوئی آپ کو ایڈوائز دے رہا ہو اور یہ سب سے پہلے بعد میرے لیے پھر آپ لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی آپ کو ایڈوائز دو ایڈوائز سن لیں اس کی بات دین و نصیح یہ ہمارا پورا دین نصیحت دی تو ہے اور ایک اور چیز یہ میرا ٹوٹک ہے کہ شیشے میں اپنا مو دیکھ لیا کریں جب آپ کو غصہ آئے تو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کتنے سونے لگ رہے ہیں آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے پاس موبائل فون ہے اپنی سیل فی لے لیے کے نفتائیم پر تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ غصے کی حرد میں میں کیسا لگ رہا ہوتا ہوں آپ یقین کریں انسان جب اپنی شکل دیکھتا ہے نا کہ میں غصے میں کیسا لگ رہا ہوتا ہوں گھر کے اندر شیشہ وغیرہ لگا ہوا ہے جس کمرے میں آپ کو لکھتا ہے لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں شیشے لگے ہوئے ہیں تاکہ آپ کی غلطی سے یہ اپنی شکل پر نظر پڑ جاتی ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میں بڑا خوفناک لگ رہا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو ریالائزیشن ہوتی ہے کہ میں غصے کی حالت میں ہوں اور مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے تو یہ بھی ایک نسخہ ہے اپنے آپ کو اس غصے سے باہر نکالنے کے لئے اور پھر یہ کہ آپ اینگر کے ہامفل ایفیکٹس کو دیکھیں کہ اینگر جو ہے نا یہ سب سے بڑا سب سے پہلے جو وٹم ہوگا نا اینگر کا وہ آپ خود ہیں آپ کو بتا ایک سٹڈی تھی جس میں انہوں نے منسن کیا کہ جو لوگ زیادہ غصے کی حالت میں رہتے ہیں جن کو اینگر مینجمنٹ ایشوز ہیں ان کی زندگی کے تقریباً دس سال کم ہو جاتے ہیں کیوں ہائی بلڈ پریشر کلیسٹرول کا ایشو اور بہت سارے مسئلے مسائل ان کے میڈیکل پروبلمز ڈیبلپ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کانسٹنٹی ان کی باڈی ایک سٹیٹ آف سٹریس میں ہوتی ہے تو جو بندہ ہر وقت ایک سٹیٹ آف سٹریس میں ہو وہ اپنی زندگی کے سال کم کر رہا ہے تو انہیں بتایا کہ جو لوگ زیادہ غصے میں رہتے ہیں ان کی زندگیاں کم ہوتی ہیں جو لوگ زیادہ ریلیکس رہتے ہیں ان کی زندگیاں لمبی ہوتی ہیں سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کانون ہے جب آپ ہر وقت آپ اپنا خون جلاتے رہتے ہیں جلتے رہتے ہیں سڑتے رہتے ہیں جلتے رہتے ہیں سڑتے رہتے ہیں ان لوگوں سے جو رحم دل ہوتے ہیں اور جو ماف کرنے والے ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن جو ہے نا وہ آئے گا تو یہ کیسا شخص تھا جو بیسے بہت گناہگار تھا بہت گناہگار تھا لیکن اس کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ کوئی شخص اس کے پاس کرزہ لینے آتا تو اسے کرزہ دیتا اور اگر وہ کرزہ واپس نہ کر سکتا تو کہتا کوئی بات نہیں یہی کہتا چلو کوئی گن نہیں اگر وہ کہتا جی ابھی کرزہ نہیں واپس کر سکتا چھ مینے بات کر دوں کہتا کوئی بات نہیں آپ چھ مینے چھوڑ کے آپ دس مہینے لے لیں کوئی کہتا کہ میرے پاس یہ کرزہ ایک سال ہو گیا دو سال ہو گیا بادا کیا تھا نہیں کر سکا مجھے نہیں لگتا میں واپس کر پاؤں کہتا کوئی بات نہیں میری طرف سے گفٹ ہے کرز جیسے ہیں تو یہ شخص جو تھا ویسے گناہگار تھا یعنی ہو سکتا ہے شرابی کبابی قسم کا ہو اور قسم کے اوٹ پٹان سیزوں میں پڑھا ہو لیکن جہاں تک اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا تو یہ بڑا اچھی ڈیلنگ کرتا تھا لوگوں کو معاف کر دیتا تھا کرزے معاف کر دیتا تھا لوگ اس کو اگر کوئی کہیں پہ کوئی سی نزیادتی بھی کہتا کہتا کوئی بات نہیں آر خیر ہے میری طرف سے جا یا رہا یا شی کر تو قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرستوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ تو یہ خود حیران ہوگا کہ یا اللہ میں ہیں اتنا گناہگار شخص میں جنت میں کیسے جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہیں گے کہ تُو میرے سے زیادہ سخی نہیں ہے تُو میرے سے زیادہ معاف کرنے والا نہیں ہے تُو نے میرے بندوں کو دنیا میں معاف کیا تھا جہاں آج میں تجھے معاف کرتا اللہ کی بھی یہ غیرت ہے نا اللہ کہتا تُو میرے سے بڑا نہیں ہے تُو نے لوگوں کو معاف کیا آج تجھے میں معاف کرتا اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ عرش والا رب تمہیں معاف کرے تو زمین پر لوگوں کو معاف کرنا سکھو مہدیر بند سسٹرز خود سوچیں کیا میں چاہتا ہوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ میں معاف کرتے ہیں ہماری کتنی غلطی ہیں کتنی کتا ہی ہیں کتنے ہمارے گناہ ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہیں تو کیا ہم نہیں چاہتے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں اللہ تعالی ہمارا نامہ اعمال دیکھیں اور اس کو بند کر دیں بس جو چھوٹی کر دیں معاف ہو گئے تو اگر یہ رویہ آپ اللہ تعالی سے چاہتے ہیں تو زمین میں لوگوں کو معاف کرنا سکھو عادت بنا لیں جو لوگ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کیا اچھا لوگ کہتے ہیں میں کیسے معاف کر دوں جب اس نے میرے ساتھ زیادتی کیا بات یہ معاف کرتے ہی اس کو ہیں جس نے زیادتی کیا جس نے زیادتی نہیں کیا اس کو معاف کر کے آپ کیا کر رہے ہیں سوچیں نا کسی بندے نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی اس کو میں معاف کیوں کر رہا ہوں بھئی اس نے کچھ کیا نہیں ہے میرے ساتھ تو معاف بندہ کرتا ہی اس کو جس نے زیادتی کیا ہوتی ہے لوگ اکثر میں کہتے ہیں یعنی آپ معاف کریں یعنی میں معاف کیسے کر دوں وہ زیادتی کیا اس نے میرے تھا اللہ کے بندے معاف کرتے ہی اس کو ہیں جو زیادتی کر رہا ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ نیکی کر رہا ہے اس کو کیسے معاف کر رہے ہوا سو دنیا میں لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ عرش والا رب ہمیں معاف کرے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی غلطیاں کو تائیاں معاف فرمائے ہمیں ان نیک بندوں کی سب میں شامل کریں جو اللہ تعالی کے محبوب لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں جو پیار سے معاف کرتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں بارک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ